دوستو اسمبف کیا ہے دوستو یہ اسمبف کہاں سے آیا دوستو کون لائے اس کو دوستو یہ سبت کہاں سے آیا دوستو جب ہم کوئی کارک کرنے جاتے ہیں اور وہ نہیں ہوں پاتا ہے تو ہم اس کارک کے آگے دوستو لگا دیتے ہیں اسمبف لگا دیتے ہیں اسمبف لیکن ایسا نہیں ہے دوستو ایسا کوئی کارک نہیں دوستو جو منصر نہیں کر سکتا ایسا کوئی کارک نہیں دوستو جو منصر نہیں کر سکتا اسی لئے میں آج آپ کو ایک ایسی کارک سنانے جا رہا ہوں دوستو جس میں ایک لڑکی نے اسمب سبت کو سمبب میں بدل دیا تھا دوستوں پرتا ہوں اس کہانی کو دوستوں تو دھیان سے سنیے گا دوستوں اس کہانی کو کیونکہ اس میں وہ باتیں چھپی ہیں جو سائد آپ نے آج تک نہ سنی ہوں میں آج آپ کے سامنے پیس کر رہا ہوں ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے بہت عبابوں قریبی سے نکل کر آسمان کی بلندیوں کو چھوہا تھا اس لڑکی کا نام ہے بلما روڈالف بلما روڈالف بلما کچن سن 1949 میں امیرکا کے تینسی راج کے ایک گریب پریوار میں ہوا تھا بلما کی پتا روڈالف ایک کلی تھے تھتا ماتا ایک سرونٹ تھی جو کی گھروں میں بھرتن ساف کیا کرتی تھی چار سال کی عمر میں بلما کو بخار اور نمونیا ہو گیا تھا جس کے کارڑ وہے پکلاں ہو گئی تھی اور اس کے پیروں میں ڈاکٹر نے لوہی کی بریس لگا دی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ جندگی بر اب نہیں چل پائے گی یہ جندگی بر اب نہیں چل پائے گی بلما کی ماں ایک سکارہ اکمہ منومرتی والی مہلہ تھی بلما کا منومل بنا رہے ہیں اس لیے اس کی ماں نے اس کا داکلہ ایک بتیحلہ میں کروا لیا انہوں نے بلما کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ بیٹا اس دنیا میں کچھ بھی نامنکہ نہیں ہے تم جو چاہو وہ پاہ سکتی ہو تم جو چاہو وہ پاہ سکتی ہو تو بلما نے کہا میں اس دنیا کی کیا سب سے تیز دورنے والے مہلہ بن سکتی ہوں کیا میں اس دنیا کی سب سے تیز دورنے والے مہلہ بن سکتی ہوں دوستوں اس پہ کلانگ لڑکی نے کہا تھا یہ تہوڑنے کے بعد چونکہ خود پہ کلانگ تھی چونکہ بنا بریس کی چل نہیں پاتی تھی تو اس بات پر اس کی ماں نے کہا اس طور پر بسواس تتہ محنت اور لگن سے تم جو چاہو وہ بن سکتی ہو بیٹا جو تم چاہو وہ بن سکتی ہو ماں کی بات بلما کی من میں اس قدر بیٹھ گئی کہ نو سال کے اوم میں ڈاکٹروں کے بپریچ چاہ کر اس نے بریس نکلوا دیئے اور چلنے کی کوسس کی بنا بریس کے رہے کئی بار گریب اور چوٹل ہوئی لیکن لگاتار کوسس کرتی رہی آخر پرستتیاں اس کی جت کے سامنے ہار مانگئیں پرستتیاں اس کی جت کے سامنے ہار مانگئیں دوستو اور دو ورس وات اس نے بنا بریس کے چلنا پرارہم کر دیا تیرے ورس کی عمر میں بنا نے پہلی بار دور پرتیوگتہ میں بھاگ لیا اور بہت پڑے انتر سے آخری سطان پر آئیں ہارنے کے بعد بھی انہوں نے آر نہیں مانی وہ لگاتار دور پرتیوگتہوں میں بھاگ لیتی رہی لیکن کئی بار ہارنے کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹی ایک دن ایسا آیا کہ وہ پرتیوگتہ میں پہلی سطان پر آئیں پہلی سطان پر آنے کے بعد اب تو بلما نے دن رات اور زیادہ محنت کی اور انہیں اولمپک میں دورنے کا موقع ملا پہلی دور میں وہ یوٹا ہین سے آمنے سامنے ہوئی چوکی سو میٹر کی دور تھی انہوں نے یوٹا ہین کو ہرایا تدہ سوڑ پدک جیتا دوسری دو سو میٹر کی دور میں وہ پھر یوٹا ہین سے آمنے سامنے ہوئی لیکن توبارہ انہوں یوٹا ہین کو بھی ہرا دیا تیسری دور ان کی ریلے ریس سے ہوئی چوکی چار سو میٹر کی دور تھی دوستو چوکی چار سو میٹر کی دور تھی کیونکہ ریلے ریش اس سمیں پسو کی سب سے تیز توڑنے والی مہلہ کہلایا کرتی تھی لیکن ولمان روڈولف نے انہیں بھی ہرا دیا اور وہ ہے دنیا کی سب سے تیز توڑنے والی مہلہ بن گئے وہ ہے دنیا کی سب سے تیز توڑنے والی مہلہ بن گئے دوستو یہ اتیاز بن گیا اور پھر دوارا ایسا کرسمان نہ ہوا دوستو دوارا ایسا کرسمان نہ ہوا تو دوستو میں آپ کو ایک بھاتھ بتا دوں آپ بھی آتم سواس لگن تتہ مين کے تم پر بڑی سے بڑی مسکلوں کو ہرا کر اپنے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں دوستو اپنے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں دکھ اور پریشانیاں تو دوستو سبھی کی جندگی میں آتی ہیں دکھ اور پریسانی کو ہرا کر جو سفلتہ پرابٹ کرے اسی کو تو انسان کہتے ہیں دوستو اسی کو تو انسان کہتے ہیں دوستو اسی کو تو انسان کہتے ہیں ایک بات اور بتا دیں دوستو اگر سفلتہ اگر سفلتہ دیری سے ملے تو دوستو اداس مت ہونا اگر سفلتہ دیری سے ملے تو دوستو اداس مت ہونا کیونکہ گھر بنانے سے اتک سمیں محل بنانے میں لگتا ہے دوستو مہن بنانے میں لگتا ہے تو دوستوں آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا دوستوں تو میں چاہتا ہوں آپ میرے ویڈیو کو سیر کریں دوستوں سیر کریں سبسکرائب کریں دوستوں سبسکرائب کریں